میں آپ کو ایک سٹوڈی سناتا ہوں جو میں نے خود کوئی تین سال پہلے سنی اور مجھے بہت اٹریکٹ کیا سٹوڈی یہ تھی کہ ایک شخص تھا اس نے بہت محنت کی بہت بڑا بزنس ایمپائر بیٹھ کیا اور ایک دم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا اتنی سکسسلی اتنے بڑے بڑے بزنس کمپنیز نیشن وائیڈ انٹرنیشنل لیل کی پر جاہتے سٹارٹ کر کے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوئے یار اتنے مہنت کر کے it's not easy that you did in your life تو اس نے کہا میں نے یہ ایک لیسن سیکھا ہے ایک ڈاگ سے میں نے کہا اچھے ڈاگ سے کیا لیسن سیکھ لیا تو اس نے کہا یار ایک دن میں آفیس جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ڈاگ ہے جو سٹوڈیٹ کے کارنر پہ بیٹھا ہوئے اور اس کی دوزو ٹنگیں ٹوڈی ہوئی now he can not walk کھانا کیسے ریچ کرے گا اس نے کہا اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ ڈاگ ادھر ہی بیٹھا ہے اور مجھے لگا کہ بس ایک دو دن کے اندر اندر مر جائے گا اور اس نے کہا اگلے دن میں آفیس گیا وہ پھر وہاں پہ بیٹھا تھا ایک ہفتہ کانٹینیوز میں میں نوٹس کرتا رہا کہ وہ وہاں پہ بیٹھا رہا میں نے سوچا یار کہ آج میں آفیس سے آف کرتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اپنی زندگی کو پوسیبل کیسے کر رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کیسے کھاتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے پانی کیسے پیتا تھا تو اس نے observe کیا اس نے دیکھا کہ ایک دوسرا ڈاگ ہے وہ اپنے موں میں خوراک لے کر اس کے پاس آتا ہے اور اس کو خوراک پروائیڈ کرو اس نے کہا ٹھیک ہے کھانے کی کمی تو پوری ہو گئی پانی کیسے پیتا ہوگا وہی ڈاگ گیا اس نے جا کے کہیں پاس پانی میں اپنی تیل ڈپ کی وہ لے کر آیا اس نے اس کی تیل کو سک کیا اور اپنی پانی کی ریکوارمنٹ کو پورا کیا تو اس نے کہا اس دن میں نے ایک لیسن سکھا کہ یہ جو رسک ہے یہ تو اللہ تعالی نے دینا ہے میں ویسے ہی تنی مہیند کرتا رہا ساری زندگی تو جو سننے والا تھا اس نے کہا کہ لیسن تو بہت اچھا لی ہے لیکن غلط کتے سے لے لی ہے You can be the one who gets served by other people or you can be the one who becomes the reason to provide the source of income to other people try it with all yours